ارمی شیف کی عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر قوم کو مبارک بات عوام کی الیشن میں آزادانہ شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عظم کا ثبوت ہے جنرل آسی مونیر کہتے ہیں انتخابات اور جمہوریت عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے الیشن جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں عوام کے منڈٹ کا تائم کرنے کی مشک ہے قوم کو انتشار اور پولرائزیشن کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں کی ضرورت ہے سپہ سالات کی الیشن کمیشن، سیاسی جماعتوں اور جیتنے والے امیدواروں کو بھی مبارک بات قانون آفیس کرنے والے اداروں کی قیادت کی تعریف کی عام انتخابات میں آزاد امیدواروں کا جادو چل گیا الیشن کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری قومی اسمیلی کی 265 سیٹوں میں سے 250 سیٹوں کا ریزلٹ آ گیا الیشن کمیشن کے مطابق آزاد امیدوار 99 سیٹوں کے ساتھ ٹاپ پر مسلمی نگتر نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی نے بھی 53 سیٹیں حاصل کر لی ایمکیم 17 سیٹوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر کافلیک ٹین، اس تحقام میں پاکستان پارٹی اور جماعت اسلامی نے دو دو سیٹیں جیت لیں قومی اسمیلی میں نوم انتخاب ارکان کی تقریب حلپرداری کی تیاریاں جاری اقتدار کون سبھا لے گا؟ حکومت سازی کے لیے جوڑ تھوڑ شروع شہباز شریف کی آصف علی زرداری سے ملاقات نواز شریف کا اہم پیغام بہ جایا ملاقات میں آئندہ حکومت سازی پر بھی تباتلہ خیال پارٹی ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں میں آئندہ بھی باتچیت پر اتفاق نگران وزیر آلہ پنجاب کے رہائشگاہ پر ہونے والی ملاقات میں ملاوے بھٹو اور اسحاق دار بھی شریک تھے سادر موسیم اکنون کے مولانا فضل رحمان اور خالد مقبول صدیقی سے بھی رابطے ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں اس زخمی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو آؤ مل کر حکومت بنائے نواز شریف کی تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت کہتے ہیں نو لیگ انتخابات میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئے تمام جماعتوں اور آساد امیدواروں کے منڈٹ کا احترام کرتے ہیں کسی سے لڑنا نہیں چاہتے مہنگائی، بیروزگاری اور بدامنی کا خاتمہ چاہتے ہیں ہمسائےوں سے بھی اچھے تعلقات ہونے چاہیے ملکی مسائل کے حل کے لیے دس سال ضروری ہیں آزاد درکان اسمبلی کو جیالے بنانے کا میشن بیروزگاری اور نو لیگ سے کوئی رابطہ نہیں ان کے ساتھ ملیں گے بھی نہیں آزاد امیدوار اسی جماعت میں رہیں گے جس کی ہدایت انہیں بانی پی ٹی آئی کریں گے بیسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو اسد کیسٹر بولے سمجھ نہیں آ رہا میاں صاحب نے تقریر کیوں کی حکومتی مشینری ہمارے خلاف استعمال کی گئی ہمارے پاس تین سے چار آپشنز ہیں انٹرا پارٹی الیکشن بارے بھی سوچ رہے ہیں عدالت سے بھی رجوع کریں گے سابق سپیکر قومی اسیملی کا آئندہ کے لاحے عمل سے متعلق آج دو بجے فریس کانفرنس کرنے کا اعلان ایمکیم کا حکومت سازی میں مدد کرنے کا اعلان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی کے بغیر حکومت مکمل نہیں ہوگی اپنی کامیابی کو عوام کی کامیابی بنائیں گے تمام رکاوٹوں کے باوجود ہم نے کراچی حیدر آباد واپس دیا پوری قوم کو ہماری فتح مبارک ہو اللہ نے ہمیں صبر اور استقامت کا انام دیا ماشی صورتحال پر پھوئے پاکستان میں مولے معیشت سے زیادہ نیتوں کا مسئلہ ہے پاکستان کے عام انتخابات میں ٹرن آؤٹ 48 فیصد رہا پانچ کروڑ سے زائد افراد نے ووٹ ڈالے انتخابات میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھ کر آ رہا ساتن نے پاکستان میں الیکشن بارے جائزہ ریپورٹ جاری کر دی لکھا انتخابات میں مسئلہ گون اور ٹی پلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑھا الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے نتائج پر تحفظات کو جلد حل کرے انتخابات سے متعلق مزید تفصیلات بھی دے دی گئے پنجاب میں مسئلہ گون کی پوزیشن مستحکم پنجاب اسیملی کی 131 سیٹیں اپنے نام کر لیں آزاد امیدوار 126 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی 10 اور مسئلہ گون کی آف 8 نشستیں جیتنے میں کامیاب تحریک لبائک مسئلہ گون کی زیاں اور اس تحقہ میں پاکستان پارٹی نے ایک ایک سیٹ جیتی سندھ میں تیر چل گیا پیپلز پارٹی 138 نشستوں میں سے 84 پر کامیاب ایمکیم نے 28 سیٹیں حاصل کی چودہ آزاد امیدوار بھی فاتے جماعت اسلامی اور جی ٹی نے بھی دو دو نشستیں حاصل کر لیں ایمکیم نے کراچی میں قومی اسیملی کی باعث میں سے 15 نشستیں جیتنی پیپلز پارٹی 7 سیٹوں پر فاتے ایمکیم کے خالد مقبول صدیقی ڈاکٹر باروک ستار مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنماؤں نے کامیابی سمیٹی جماعت اسلامی کا الیکشن میں بترین دھانگلی کا الزام حافظ نئیم نے آج الیکشن کمیشن سندھ کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا خیبر پختونخواہ میں آزاد امیدواروں کا کلین سویپ صوبائی اسیملی کی 113 نشستوں میں سے 111 کے نتائج آگئے 90 سیٹیں جیت کر آزاد امیدوار سر فہرست جی جوائی کے ساتھ مسلمی قنون کے پانچ امیدوار کامیاب پیپلز پارٹی کے چار جماعت اسلامی کی تین سیٹیں عوامی نیشنل پارٹی اور پی ٹی آئی پارلمنٹیرین کا ایک ایک امیدوار کامیاب ادھر پی ٹی آئی کے حمایتی آفتار کانے قومی اور صوبائی اسیملی کا اجلاس آج پشاور میں طلب انتخابات میں کامیابی کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا برسٹر گوھر، اسد کیسر، علی محمد خان اور دیگر شریک ہوں گے ملوکشستان میں اتحال کوئی پارٹی واضح اکثریت حاصل نہ کر سکی ملا جولا رجحان رہا، پی بلز پارٹی کے 11 نشستیں جیتنے کا دعویٰ مسلمک نون کی نو امیدوار کامیاب جی یو آئی کی آٹھ نشستیں آزاد امیدواروں کو پانچ اور بی ای پی کو چار سیٹیں ملیں